اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دن پیدا ہوتا ہے اسی دن اس کو جو ہے وہ اس کا انتقال ہوگا دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ زمن میں علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جس سے اسے تخلیق کیا جاتا ہے تو آغاز کرتے ہیں آج کے درس کا اس کی تفصیلات جو ہے وہ سورہ طاہا کی آیہ نمبر 55 سے جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن نخرہ اور اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اور اسی میں تم کو لوٹ آئیں گے ومنہا نخرجکم اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے تارتن اخرہ تمہیں ایک دفعہ پھر نکالیں گے اسی میں سے تو اب اس آیہ مبارکہ کے تفسیر کے زمین میں علماء کرام کیا لکھتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی جگہ دفن ہے حضور کی قبر مبارک ہے پھر سیدنا ابو بکر ہے پھر سیدنا عمر ہے تو اس آیت پر بعض معترضین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا گیا ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو نطفے سے پیدا کیا اور قرآن کریم بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے سورة النحل میں کہ خلق الانسان من نطفہ کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا ہے اسی طرح قرآن کریم میں سورة الدہر میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے انسانوں کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے نطفت امشاجن سے پیدا کیا ہے تو اس کا پھر علماء کرام یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں اور وہ ہماری اصل ہے اور ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تو چونکہ اصل انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تو اس وجہ سے فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو اس زمین سے پیدا کیا ہے اور ایک سورت میں اللہ تعالی ہماری تخلیق سے متعلق یوں ارشاد فرماتا ہے سورة المومنون میں کہ اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا فرمایا و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین پھر فرمایا ہے کہ ثم جعلناه نطفة في قرار مکین پھر ہم نے اس کو مضبوط جائے قرار من نطفہ بنا کر رکھا ثم خلقنا النطفة علقہ فخلقنا العلقہ مضغہ فخلقنا المضغط عظامہ فکسونا العظام لحمہ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقين پھر ہم نے نطفے کو جمعہ واخون منا دیا پھر جمع واخون کو گوشت کی بوٹی منا دیا پھر گوشت کی بوٹی سے ہڈیاں منائیں پھر ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر ایک اور مخلوق بنایا سو اللہ بڑی برکت والا ہے جو سب سے بہتر بنانے والا ہے اسی کا ایک اعتراض اس اعتراض کا ایک جواب علماء پھر یہ بھی دیتے ہیں کہ انسان کی پیدائش نطفے اور حیث کے خون سے ہوتی ہے اور نطفہ اور حیث کا خون دونوں غزہ سے بنتے ہیں اور غزہ گوشت اور سبزیوں سے حاصل ہوتی ہے اور گوشت بھی حیوانوں کے سبزہ کھانے سے بنتا ہے تو غزہ کا جو اصل مادہ ہے وہ یہی مٹی ہے جس کے اندر اکتی ہیں سبزیاں اور پانی پڑتا ہے اور اسی کے امتزاج سے تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نطفہ اور حیث کا خون زمین کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے اس لئے انسان کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے اچھا اس کا ایک اور جواب علماء کرام یہ بھی دیتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی قبر کی مٹی چھڑکی جاتی ہے ابو عاصم نے کہا کہ تم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لئے اس جیسی فضیلت نہیں پاسکو گے کیونکہ ان دونوں کی مٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی سے ہے اسے پھر حیلیت العولیاء کی جلد نمبر دو صفحہ تین سو اٹھارہ پر حدیث نمبر 2389 کے تحت بیان کیا گیا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت آتی ہے جسے مصنف عبدالرزاق میں حدیث 6531 کے تحت بیان کیا گیا ہے کہ ہر انسان کو اس مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے فرشتے زمین سے مٹی لے کر اس کی ناف کاٹنے کی جگہ پر رکھتا ہے اس مٹی میں اس کی شفاہ ہوتی ہے اور اس میں اس کی قبر ہوتی ہے اسی میں یہ بھی مصنف عبدالرزاق کے روایت ہے حدیث نمبر 6533 پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی ناف میں وہ مٹی ہوتی ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے اور جب وہ ارض العمر کی طرف لٹایا جاتا ہے تو وہ اس مٹی کی طرف لٹایا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس مٹی میں اس کو دفن کیا جاتا ہے اور میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیا گئے ہیں اور اسی مٹی سے ہم اٹھائے جائیں گے تو فردوس الاخبار جلد نمبر چار صفحہ نمبر 235 پر یہ روایت آتی ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کیا گئے ہیں تو فردوس الاخبار میں جلد نمبر دو صفحہ 305 پر حدیث 2007-75 اور کنز العمال میں حدیث 30-2006-83 اسی طرح تنزیح الشریعہ میں بھی جلد ایک صفحہ 349 پر یہ آتی ہے پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جو فرشتہ ارحام کے ساتھ موقع ہے وہ رحم سے نطفہ لے کر اپنی ہتیلی پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب یہ پیدا کیا جائے گا یا پیدا نہیں کیا جائے گا اے رب اس کا رزق کتنا ہے اے رب اس کے عمال کیسے ہیں اے رب اس کی مدت حیات کتنی ہیں پھر جس جگہ اس کو دفن کیا جائے گا وہاں کی مٹی لے کر اس کو نطفے کے ساتھ گونتا ہے قرآن مجید نے اس طرف اشارہ یوں فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم تو نوادر الاصول کی جلد نمبر ایک صفحہ 67 پر یہ تفصیل بھی آتی ہے اسی طرح امام احمد رضا جو متوفی ہیں تیرہ سو چالیس ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ خطیب نے کتاب المتفق والمفترق میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچے کی ناف میں اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ بنایا گیا یہاں تک بھی اسی میں دفن کیا جائے گا اور میں اور ابو بکر عمر ایک مٹی سے بنے اسی میں دفن ہوں گے تو فتاوہ افریقیہ صفحہ نمبر 99 and 100 تو اب آ جائیں بعض اور تفصیلات کی طرف تاکہ یہ بات اور ذرا واضح ہو جائے تو میں نے آپ کے سامنے چند حدیث مبارکہ رکھیں چند علماء کے اقوال رکھیں اب اس زمن میں یہ بات صحیح ہے کہ انسان جہاں کی مٹی سے بنایا جاتا ہے مرنے کے بعد اسی میں دفن ہوتا ہے جس حصے سے مٹی لے کر اس کی تخریخ ہوتی ہے اس زمن میں علامہ سمہردی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ چونکہ ہر نفس کو اس مٹی سے تخلیخ کیا جاتا ہے اور اسی جس میں بعد از وفات اسے دفن کیا جاتا ہے اسی سے سے بنایا جاتا ہے تو وفاء الوفاء بھی اخبار دار المصطفیٰ کی جلد نمبر ایک صفحہ 32 پر یہ آتا ہے اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی اس حوالے سے جو حدیث آتی ہے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے رابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں اس زمن میں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے بعد ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے تو صحابہ اکرام جو وہاں موجود لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ قبر جو ہے نا فلاہبشی کی ہے جو ہمارے شہر مدینہ میں فوت ہو گیا تھا تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ تو حضور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور فرمایا کہ یہ آدمی اپنی زمین اور آسمان یعنی کہ اپنے علاقے سے اللہ کے حکم سے یہاں اس مٹی میں لائے گیا جس مٹی سے اسے پیدا کیا گیا اللہ تھی یہ وہ مٹی ہے جس سے اسے پیدا کیا گیا اور یہ روایت شعب العیمان میں آتی ہے اسے امام بحقی روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 9425 اور اس کی اسناد جو ہے وہ حسن ہے اور اسے پھر امام حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں کتاب الجنائز میں حدیث 1356 اور وہ کہتے ہیں کہ ہا دا حدیث صحیح الاسناد اور امام ذہبی بھی اس سے موافقت رکھتے ہیں انہوں نے بھی اسے صحیح کہا ہے تو اسی طرح جو ہے اگر آپ البانی صاحب کو دیکھیں تو انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی اسے درج کیا اسی حدیث کو حدیث نمبر 1858 کے تحت تاکہ وہ لوگ جو باز کہتے ہیں کہ البانی صاحب کا اس میں کیا موقف ہے تو اس لیے میں البانی صاحب کا بھی موقف آپ کو بتا دیا کرتا ہوں کیونکہ اگین اس چینل پر مختلف مقادب فکر کے لوگ آتے ہیں اس لیے میں نے مختلف مقادب فکر آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں بارال حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی وہ روایت آتی ہے 1531 کے انسان کو اس مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا یہ روایت بھی ایک اور میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کی اسی درس میں تو اینیوے میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام تفصیلات سے یہ بات تو آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ انسان جو ہے جس مٹی سے تخلیق ہوتا ہے وہیں پر اسے دفن کیا جاتا ہے اور اس زمن میں جو مختلف کیفیتیں ہیں کہ وہ مٹی پر اس تک کیسے پہنچتی ہے اور نطفے میں کیسے داخل ہوتی ہے اس پر بھی روایت آپ تک پہنچ گئی اور مٹی سے تخلیق کا ایک اور ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جس غزہ سے نطفہ بنتا ہے یا حیز کا خون بنتا ہے یا جو اسی مٹی سے آتی ہے تو مختلف توجیہات ہیں اس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیئل سات قدری